عورتوں کے لیے علایتگی، ڈیوارس پانے کا طریقہ کھلا ہے کھلا کے اندر دو پوسیبلٹیز ہیں یا تو وہ اپنے شوہر سے کہے کہ مجھے کھلا دے دو یا تو ہماری مثال میں سلمہ یا کوئی عورت قاضی کے پاس جائے اور قاضی کے پاس جا کر اپنے شوہر کی شکایت کرے کہ مجھے اپنے شوہر سے یہ 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 پرابلم ہے اور اس وجہ سے میں اس سے علایتگی چاہتی ہوں میں اس سے الگ ہونا چاہتی ہوں اب قاضی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ شوہر کو بلاتا ہے اور بلا کر کے اس کے طرف کی باتیں سنتا ہے دونوں طرف کی باتیں سن کر وہ دونوں کو الگ کرنے کا فیصلہ کھلا کے طور پر جسے نکاح فسخ بھی کہتے ہیں یعنی کہ نکاح خود کینسل کر دیا جاتا ہے قاضی یہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قاضی کو یہ رائٹ دیا ہے کیا شوہر خود بھی کھلا کر سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں عمر رضی اللہ عنہ سے تعلیقاً ایک روایت ملتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ قاضی کے بغیر بھی شوہر خود ہی خبلا دے دے اسے جائز سمجھ لیے اگر مان لیجئے شوہر آنے تیار نہیں ہے تو وہ قاضی شوہر کو بلانے کی کوشش کرے گا ہو سکتا ہے اسے نوٹسز بھیجے گا لیٹرز بھیجے گا اگر کافی کوششوں کے بعد بھی شوہر نہ آئے تو وہ قاضی خود بھی فیصلہ کر سکتا ہے خلا کے مطالق لیکن ایک بہت اہم بات اسلام نے مہر کا سسٹم سکھایا ہے جب شادی ہوتی ہے تو شوہر بیوی کو مہر دیتا ہے اب آپ سوچئے اگر اسلامیک سسٹم آف مہرج چلے تو مہر زیادہ ہونے کی امکانات ہوتے ہیں اب کوئی عورت اگر مہر لے اس کے بعد بلے مجھے خلا چاہیے شوہر کو چھوڑ دیا مہر بھی اس کے پاس ہو پھر کسی اور سے شادی کرے وہاں سے بھی مہر لے لے تو ہم دیکھتے ہیں وہ شوہر کے اوپر ایک طرح سے ظلم ہوگا تو اسلام میں کھلا میں یہ سسٹم ہے کہ اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ میں کھلا چاہتی ہوں تو قاضی اسے یہ سوال پہلا پوچھتا ہے کہ کیا تم مہر کی رقم واپس دینے تیار ہو اب مان لیجئے مہر کے اندر شوہر نے سونا دیا تھا یا بہت ساری چیزیں دی تھی تو کیا وہ بیوی اس چیز کو واپس دینے تیار ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے سابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ میں سابت کے دین یا اخلاق میں کوئی عیب نہیں جانتی لیکن میں ان کے ساتھ صحیح طرح سے نہیں رہ پاتی اسی وجہ سے میں الگ ہونا چاہتی ہوں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ سابت نے جو باغ تمہیں مہر میں دیا تھا کیا وہ باغ واپس دینے تیار ہو تو انہوں نے کہا ہاں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت رضی اللہ عنہ کو اپنی بیوی کو کھلا دینے کا حکم دیا اس بارے میں قرآن کی آیت سوری بقرہ سورہ دو آیت نمبر 229 ہے اگر تمہیں ڈر ہے کہ یہ دونوں اللہ کی حد قائم نہیں کر پائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورت اپنی رہائی پانے کے لیے کچھ دے دے تو اس معاملے میں عمران دو گواہوں کی موجودگی میں اپنی بیوی سے کہے گا کہ میں تمہیں کھلا دیتا ہوں کھلا کی عدت کتنی ہے کھلا کی عدت ایک حیض آنے تک ہے کیا کھلا کے بعد دونوں ساتھ میں رہیں گے تو نہیں کھلا کے بعد دونوں ساتھ میں نہیں رہتے ہیں کیا کھلا کے بعد رجوع ہے کیا عمران اگر کھلا دینے کے بعد چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو واپس لے لے تو کیا لے سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کھلا ایک ایسا تیر ہے جو نکل گیا تو واپس نہیں آتا یعنی کہ کھلا اگر ہو گیا اس کے بعد رجوع نہیں ہوتا اگر کھلا کے بعد دونوں کو ساتھ میں آنا ہے تو ایک نیا نکاح کرنا ہوگا جس میں پھر سے عمران اپنی بیوی کو پروپوزل بھیجے گا وہ اس پروپوزل کو قبول کرے گی ولی کی اجازت ہوگی دو گواہوں کے بعد پھر سے ایک نئے مہر کے ساتھ ایک نیا نکاح کر کے دونوں پھر سے ساتھ میں آ سکتے ہیں آئیے کوکلی دیکھ لیتے ہیں طلاق اور کھلا میں کیا فرق ہے طلاق میں رجوع یعنی بیوی کو واپس لینے کا امکان ہے پاسبلٹی ہے تین مہینے کا وقت ہے اگر پہلا ہے دوسرا طلاق ہے تو کھلا میں کوئی رجوع نہیں ہے طلاق حیز کے وقت پر نہیں دیا جا سکتا کھلا کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے طلاق دینے والا شوہر ہے کھلا میں شروعات بیوی کی طرف سے ہوتی ہے شوہر یا تو اس کی بات کو مان لے یا قاضی کے ذریعے کھلا نافذ کیا جائے کھلا کے اندر عدت تین حیز کی ہے کھلا کے اندر عدت ایک حیز ایک منسز آنے تک ہے کھلا کے اندر بیوی مہر واپس نہیں دے گی وہ مہر اس کا ہے مہر ہو حدیع ہو کچھ بھی واپس نہیں دے گی کھلا کے اندر بیوی مہر واپس دے دے گی لیکن اگر شوہر کہے نہیں چاہیے مجھے رکھو آپ ہی تو کوئی بات نہیں لیکن اہم سوال کیا طلاق کے اندر جو تین کی لیمٹ ہے وہ تین کی لیمٹ کے اندر کھلا بھی شامل ہوگا یا نہیں ہوگا آپ اگر سور بقرہ کی سورہ نمبر دو آیت نمبر 229 اور 230 کی تفسیر دیکھیں تو وہ تفسیر سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ کھلا ایک الگ ہی چیز ہے تلاق اور کھلا میں بہت سارے فرق ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اور کھلا تلاق کے تین کی کاؤنٹنگ میں نہیں آتا ہے یعنی کہ تلاق سے ٹوٹنی الگ ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی